یہ تین ماہ کے بعد پاکستانیوں کی زندگی کیسی ہوگی اس پر ذرا روشنیں ڈالتے ہیں دیکھیں آپ تین ماہ کے بعد بات کریں تین ہفتے بعد پاکستانیوں کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ ان کو جو ہے یا تو اپنی جو ہے نا اساسے بیس کے اپنی زندگی معاملات پورے کرنے پڑیں گے یا تو پھر ان کو جو ہے سڑک پیار نہ پڑے گی میرا ایک سوال یہ بھی ہے سر یہ کمپلیٹ کریں پھر وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ دو ہفتوں میں معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے question میرا یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی اس وقت کیا policy ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی اس وقت ہماری talks ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ agreement ہو یا آپ کی policy اس وقت یہ ہے کہ ہم نے we are not interested in آئی ایم ایف آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے ایک ڈسے کو میں نے دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جو ہے جو آپ نے جو ابھی جو تیہ کیا ہے وہ بہت unreasonable کیا اور وہ بہت quick time میں آپ نے بہت چھوٹے time میں جو ہے یہ آپ کے ساتھ یہ چیزے تیہ کیے نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے بات بولی کہ way forward کیا ہے لیکن way forward جب تک آپ خود اپنے آپ کو اپنی income کو بہتر نہیں کریں گے اپنی economy کو بہتر نہیں کریں گے آپ جو ہے اس جنجل سے نہیں نکل سکتے ہیں لیکن سچ نے کل پاکستان کی rating down rate انہوں نے ایک بات بولی ہے اور انہوں نے وہ بات یہ بولی ہے کہ پاکستان کا اب آئی ایم ایف بھی کچھ نہیں کر سکتا پاکستان جائز اب صرف دو راستے رہ گئیں یا تو وہ دیوالیاں دیتے یا وہ اپنے کرزوں کو ریشیڈول کراتے